بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام انصر اقبال ہے اور جس طریقے سے ہم نے لاسٹ ٹاپک میں اسکیپ ویلوسٹی کو ڈسکس کیا تھا آج ہم اسی سیریز میں ورک انرجی اور پاور کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو ہمارا کس کے بارے میں ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کے بارے میں ہے کہ انرجی جو ہے وہ مختلف فارمز میں کنورٹ ہونے کے بعد بھی توٹل اماؤنٹ میں کیسے سیم رہتی ہے اور ان کو ہم ایک فارم سے دوسری فارم میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتی ہے لیکن کنورٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس جو اماؤنٹ رہتی ہے کسی بھی انرجی کے وہ کیا رہتی ہے سیم رہتی ہے تو اب اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈیفینیشن کیا ہے انرجی 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 but it can be converted from one form into another form and during this conversion total amount of energy remains same can define that energy is not produce or destroy but energy is convert but in this conversion process which convert when we total we have to add to total energy انرجی کے ایکوال آجاتی ہے it means کہ جو total انرجی ہوتی ہے کسی بھی سسٹم میں وہ کس چیز کے ایکوال ہوتی ہے all kind of potential energies and kinetic energy اب law of conservation of انرجی میں ہمارے پاس یہ جرنل ایکویشن ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ total انرجی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی باڈی کی یا کسی بھی سسٹم کی وہ basically مختلف پارٹس پہ consisted ہوتی ہے اور اس میں اب کتنے پارٹس ہیں potential energy and kinetic energy کیونکہ ہم work energy اور power کو discuss کر رہے ہیں تو work energy اور power کے اندر ہم دو types کی energies کو study کرتے ہیں ایک ہے potential energy اور دوسری ہے kinetic energy اور یہ دونوں types جو ہیں وہ کس کی types ہیں mechanical energy کی types ہیں تو motion کے اندر باڈی کی باڈی میں کتنی types کی energies ہوں گی دو type کی ایک potential energy اور دوسری kinetic energy it means کہ جب ہم اپنے سسٹم میں energy کو convert کریں گے تو potential energy کس میں convert ہوگی kinetic energy میں اور kinetic energy کس میں convert ہو جائے گی potential energy میں لیکن ان دونوں کا sum جو ہوگا وہ کس چیز کے ایکول ہوگا total energy of the system یا total energy of the body کے ایکول ہوگی it means کہ energy کو نہ تو ہم نے خود produce کیا اور نہ ہی خود سے destroy کیا لیکن process کے اندر وہ ایک form سے دوسری form میں convert ہوگئی تو اب یہ کس طریقے سے convert ہوتی ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک experiment کرتے ہیں ہم consider کرتے ہیں consider an object of weight w is lying at height h above the surface of earth and the body is at rest and this point is represented by point a a ہم نے کیا کیا ہم نے consider کیا کہ ہمارے پاس ایک object ہے جس کا weight ہمارے پاس کیا ہے w ہے اور اسے ہم نے کیا کیا ہے زمین کی surface سے h height کے اوپر place کر دیا ہے initially جو ہے وہ body کس پہ ہے rest پہ ہے اور اس point کو ہم نے کیا نام دے دیا ہے point a کا نام دے دیا ہے اب ہم اس point کو کیا کریں گے diagram میں کس طریقے سے represent کریں گے وہ دیکھتے ہیں اب point ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے پہلے ایک line draw کی جسے ہم نے surface of earth کا یا ground کا نام دے دیا اس کے بعد ہم نے دوسری line draw کی اور اس point پہ ہم نے body کو place کر دیا this is the weight of the object اس کے بعد اس point کو میں نے کیا نام دے دیا point a کا نام دے دیا اب اس پوائنٹ اور گراؤنڈ کے درمیان جو میں نے ڈسٹنس رکھا ہے وہ کس چیز کے ایکوال ہے this is equal to the height h اب ہم اس پوائنٹ پہ اور دوسرا تیسری چیز ہم نے کیا لی تھی کہ یہاں پہ جو velocity ہے start میں body کی وہ کس کے ایکوال ہے zero کے ایکوال ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی object کو ground سے کس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ایک point a پہ رکھتے ہیں اور وہ point ground سے کتنی height پر ہے h height پر ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس point پر body کی energy کتنی ہوگی تو اس کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں point a کو ہم study کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمارے پاس آئے گا تو energy total at point a has two parts one is potential energy at point a plus kinetic energy at point a اب ہم باری باری کیا کریں گے اپنی دونوں energies کو find کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس potential energy at point a کس کے ایکوال ہے اب potential energy کس کے ایکوال ہوتی ہے weight اور اس کے ساتھ کیا آ جاتا ہے height آ جاتی ہے اب weight کو ہم نے کس سے represent کیا ہے w سے اور height کو h سے represent کیا ہوا ہے اب جی جو w ہے یہ weight of the object ہے اور weight کیا ہوتی ہے force ہوتی ہے تو force ہونے کی وجہ سے ہم اسے کیا لکھ سکتے ہیں mg اور ساتھ میں کیا آ جائے گا height h آ جائے گا تو اس فارمولے سے ہمیں کیا پتہ لگ گیا کہ جو ہماری body ہے جب وہ surface of earth سے h height پر ہوتی ہے تو اس میں amount of energy کتنی آ جاتی ہے mg h آ جاتی ہے اب ہم اسی طریقے سے اپنی کیا find کریں گے kinetic energy at point a کو find کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کیا find کیا kinetic energy at point a جو کس چیز کے equal ہوگی this is equal to kinetic energy کا فارمولہ لکھیں گے وہ کس کے equal ہے half m v square اب میں نے جو velocity ہے اس کو کس سے represent کی ہے v a سے v a کا کیا مطلب ہے velocity of the object at point a اب ہم نے کیا کہا تھا کہ start میں object جو ہے وہ کس پہ rest پہ تو ہم اس velocity کو کیا consider کر لیں گے کہ یہ zero کے equal ہے اب یہ value ہم اس equation میں جب put کریں گے تو ہمارے پاس kinetic energy of the body at point a کے آ جائے گی this is equal to half m into zero square this is equal to zero تو اب جب body rest پر تھی point a پر تو ہمیں اس سے پتہ لگ گیا کہ وہاں پر جو kinetic energy ہے body کی وہ کس کے equal ہے zero کے equal ہے تو اب ہم potential energy اور kinetic energy کی جو values ہیں وہ اپنی journal equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس جو energy آتی ہے وہ کس چیز کے equal آ جاتی ہے total energy at point a this is equal to potential energy at point a which is mgh and kinetic energy at point a which is zero so total energy at point a is equal to mg and h تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو total energy ہوگی وہ کتنی energies وہ کتنی energies کا سام آ رہا ہے point a پر دو energies کا سام آ رہا ہے ایک energy potential energy اور دوسری kinetic energy potential energy جو ہے وہ mgh کی equal ہے اور kinetic energy کس چیز کے equal ہے zero کے equal ہے اب ان دونوں energies کو ہم نے اپنی journal equation میں جب put کیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ total energy جو point a پر body کے اندر ہے وہ mgh کے equal ہے اب ہم ان energies کو point a پر mention کر لیتے ہیں کہ جو potential energy ہے this is equal to mgh and kinetic energy at point a is equal to zero تو اب ہم نے point a پر body کی ساری energies کو calculate کر لیا اور ان کو اپنی diagram کے اندر write کر لیا اب یہ آپ لوگ note کر لیں اس کے بعد ہم further جو ہے وہ آگے کی طرف چلیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے further دیکھنا ہے کہ energy جو ہے وہ کس طریقے سے body کے اندر convert ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں now body is released from point A and after covering distance X it reaches at point B کیا کہا ہم لوگ نے کہ اب ہم نے اپنی body کو point A سے release کر دی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے move کر رہی ہے point A سے اور کتنا distance cover کر رہی ہے it is covering distance X کس طریقے سے اب ہم اس کو اپنی ڈائیگرام کے اندر اگر mention کرتے ہیں تو let's suppose یہاں پہ پہ پہنچ گئی اس body کو ہم نے اس جگہ پر represent کر لیا this is its weight اور اس نے کتنا distance cover کیا اس point سے اس point تک اس کو ہم نے کس سے represent کر لیا اب ہم کیا کریں گے اور اس point کو ہم نے کیا نام دے دیا this point is point b اور اس point پر جو velocity ہے with velocity vb یعنی اس point پر جو object کی velocity ہوگی اب وہ rest سے move کر رہی ہے اس velocity کو ہم نے کس چیز کا نام دے دیا vb کا نام دے دیا اب جب body x distance cover کر کے آتی ہے تو اب جب point پر پہنچی تو اس کا جو earth سے distance ہے وہ کیا ہو جائے گا h equal تھی اور اس میں سے اس نے کتنا cover کر لی ہے x cover کر لی ہے تو اب ہمارے پاس جو hide بچ گئی ہے وہ کس equal ہے h minus x equal ہے تو اب ہم اپنی جو energy ہے body کے اندر at point b پر اس کو calculate کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو journal equation بنے گی وہ کس کے equal ہوگی total energy at point b this is equal to potential energy at point b plus kinetic energy at point b یہ میرے پاس کیا آگئی اس کی journal equation آگئی body کی جو potential energy اور kinetic energy کی form میں ہے اب body کی potential energy point b پر calculate کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس کیا formula ہے potential energy at point b is equal to weight into height اب weight کس چیز کے equal ہے mg کے equal تھا اور height اب ہم کون سی consider کریں گے ground سے لے کر جہاں پہ body موجود ہے تو وہ height ہمارے پاس کس چیز کے equal ہمارے پاس height کیا آگئی h minus x اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا result آتا ہے mg h mg x x so this is the potential energy at point b اگر ہم غور کریں اس equation کے اوپر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میری point a پر potential energy تھی وہ تو تھی mg is لیکن جب body نے نیچے کی طرف move کیا یعنی اس کی hide جو ہے وہ ground کے لحاظ سے کم ہوئی تو potential energy کیا ہو گئی decrease ہو گئی it means کہ when we move from top to bottom مطلب زمین کی طرف جیسے جیسے earth کی طرف ہم move کرتے آئیں گے تو ہماری potential energy کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے اب کتنی کم ہوئی ہے یہ negative sign کس چیز کو ریپرزنٹ کر رہا ہے کہ ہماری potential energy decrease ہو گئی ہے اور وہ کتنی amount میں decrease ہوئی ہے mg x کی form میں ہوئی ہے اب یہ energy کدھر جاتی ہے کہاں چلی گئی وہ تو ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن اب ہم دوسرا کیا چیز فائنٹ کریں گے kinetic energy فائنٹ کریں گے تو شاید ہمیں اس بات علم ہو جائے کہ وہ m v b square اب میں نے v b کیوں لی ہے کیونکہ جو kinetic energy ہوتی ہے وہ velocity of the body پہ depend کرتی ہے اور point b پر جو velocity of the body ہے اس کو ہم نے کس سے represent کیا ہے v b سے represent کی ہے اب وہ کتنی velocity ہے سب سے پہلے ہم اس کو measure کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چیز use کرنی پڑے گی ہم جب بھی velocity find کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سی equation use use third equation of motion اب third equation of motion ہمارے پاس کس کی form میں ہوتی ہے third equation of motion is 2 a s is equal to vf square minus v i square اب اس equation میں جو factors ہیں وہ کون کون سے ہیں acceleration in the body distance covered by the body final velocity of the body and initial velocity of the body اب ہم یہ جو factors ہیں ان کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوں گے اب body جو ہے وہ کہاں گر رہی ہے under the action of gravity آ رہی ہے اور جب بھی کوئی چیز کوئی بھی object under the action of gravity move کرتا ہے تو اس میں ہم acceleration ہوتا ہے اس کو کس کے equal لے لیتے ہیں gravity دوسرا فیکٹر ہمارے پاس distance کا ہے تو distance جو body cover کر رہی ہے تو ہم اپنا distance جو ہے اس کو کس کے equal کر لیں گے اس کے بعد initial velocity پہ آ جاتے اب initial velocity کیا تھی جب ہم نے body کو point a سے release کیا تھا تو اس وقت ہماری velocity کیا تھی zero تھی تو equal ہوگی اور final velocity of the body جو point b پر reach کرتے ہوئے اس کی تھی تو وہ کیا ہے v b ہے تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس equation کے اندر جو جو factor استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم نے لکھ لیا اب now اب ہمارے پاس جو equation ہوگی وہ so this is equal to final velocity of the body کو کس سے represent کیا vb سے تو vb اور اس کا square minus initial velocity of the body which is equal to zero تو zero کا square آگیا تو ہمارے پاس کیا equation بن جائے گی 2gx is equal to vb square تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو velocity of the body ہے جس move کر a سے b تک پہنچ 2g x now ہم یہ velocity جو ہے اپنی kinetic energy equation میں put کریں گے تو kinetic energy at point b is equal to half m vb کی جگہ پہ کیا آجائے گا 2g and x simplify کرتے 2 سے 2 کو cancel کر دیا so kinetic energy at point b is equal to mg x تو اب mg x kinetic energy جب آگئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے start کیا تھا point a سے اس وقت kinetic energy کتنی تھی 0 تھی لیکن جب body point a سے b کی طرف move کر رہی ہے تو وہ کیا کر رہی kinetic energy کو gain کر رہی ہے 0 سے increase ہو رہی ہے لیکن جب ہم potential energy equation کو دیکھتے ہیں تو وہاں negative sign کیا show کر رہا ہے کہ potential energy decrease ہو رہی ہے mgx x kinetic energy کیتنی increase ہو رہی ہے mgx تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی potential energy decrease ہوئی اتنی kinetic energy کیا ہو گئی increase ہو گئی اس کے لئے پھر ہم دونوں جو potential energy اور kinetic energy کی وہ اپنی journal equation میں put کرتے ہیں so total energy at point b is equal to potential energy which is equal to mgx minus mgx plus kinetic energy which is equal to mgx اب یہ جو form ہے یہ potential energy ہے اور یہ جو form ہے یہ kinetic energy ہے اب دیکھا جائے تو potential energy decrease ہو رہی اور kinetic energy اتنی ہی کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے اب total کو جب ہم calculate کرتے ہیں تو total energy کس equal آ جائے گی minus mgx plus mgx cancel ہو جائیں and total energy of the body at point b is equal to mg h so we have calculated the total energy and the types of or kinds of energies which are the part of total energy ہم نے دونوں calculate کر لی potential energy b اور kinetic energy b اور ہمارے پاس total sum کس equal آ گیا mgx اب ہم دونوں energies کو کیا کریں گے point b پر mention کر دیں so potential energy at point b is equal to mg h minus mg x and kinetic energy at point b is equal to mg x اب یہ دونوں میرے پاس energies آ گئی اور جو total energy ہے میرے پاس وہ کس equal ہے total energy at point b is equal to mg and h اب ہمارے پاس یہ جب energies آئیں تو اگر ان دونوں points کو میں compare کروں point a کے ساتھ تو میرے پاس point a پہ potential energy تھی mg h اور kinetic energy تھی 0 لیکن جب میں point b پہ پہنچا تو میری equation میں کیا نظر آ رہے کہ mg h میں سے کوئی چیز کیا ہو رہی ہے minus ہو رہی ہے minus کا کیا مطلب ہے کہ kyan potential energy جو ہے وہ decrease ہو گئی ہے لیکن جب میں اپنی kinetic energy کی equations کو دیکھتا ہوں تو point a پر جو میری kinetic energy this is equal to zero اور جب میں اپنی point b پر kinetic energy کی value کو دیکھتا ہوں تو وہ کیا نظر آتی ہے کہ mgx کے equal ہے it means کہ kinetic energy of the system کیا ہو گئی ہے increase ہو گئی تو اب آپ اس پورے جو point b کی آپ کے پاس kinetic energy اور potential energy اور total energies آئی ہیں ان کو write down کر لیں تا کہ اب ہم مزید تھوڑا سا proceed کریں گے اب ہم کیا کرتے ہیں now body is reached on the surface of ground after release from point a by covering distance h and strikes the ground at point c with velocity vc ہم نے کیا لکھا کہ اب body کو ہم نے point a سے release کیا تھا تو move کرتے ہوئے point a سے کدھر پہنچ گئی on the surface of ground پہ پہنچ گئی is point کو میں نے کس کا نام دیا now body has reached on the surface of ground point کو میں نے نام دیا point c اور کس velocity کے ساتھ point c velocity کو touch کر رہی ہے velocity vc اور کتنا distance اس نے cover کر لی ہے h cover کر لی مطلب اب جو total height ہوگی body کی زمین سے وہ کتنی ہو جائے گی zero ہو جائے گی اور اس نے ساری کی ساری height جو ہے وہ cover کر لی تو یہ اس نے h height جو ہے body نے point a سے لے point c تک cover کر لی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میری total energy at point c ہوگی وہ کس equal ہوگی so total energy at point c is equal to potential energy at point c plus kinetic energy at point c کیونکہ دو energies ہیں motion potential energy اور kinetic energy اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری potential energy جو body کی ہوگی جب وہ point a سے move کر کے on the surface of ground پہ 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 تو وہ کتنی ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں potential energy at point c this is equal to weight into height weight کس چیز کے equal ہے now weight is equal to mg اب مجھے دیکھنا ہے کہ height کتنی ہے تو اب دیکھیں کہ body جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو distance cover کر رہے because it is moving اور جب surface of earth کو strike کر جاتی ہے تو اب earth کی surface اور body کے درمیان height کتنی ہو گئی ہے zero ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ کیا put کریں گے zero put کریں گے تو ہمارے پاس جو potential energy at point b ہے وہ کس equal آ جائے گی zero کے equal آ جائے گی تو it means کہ میری potential energy start ہوئی تھی mg h سے جب وہ کہاں پر تھا height h پر تھا لیکن جب وہ move کرتے ہوئے surface of ground کو strike کر گیا تو وہاں پر میری جو potential energy ہے وہ کس چیز equal ہو گئی zero کے equal ہو گئی اب ہم دوسرا factor find کرتے ہیں which is kinetic energy at point c so kinetic energy at point c is equal to half m vc square اب کس velocity کے ساتھ move کر کے آیا ہے وہ calculate کریں گے اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں use third equation of motion اب third equation ہمارے پاس کیا ہے 2 as is equal to vf square minus v i square اب اس equation کے جو factors ہیں ان کو find کرتے ہیں پہلے اس کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر جو میرے پاس ہے وہ کس کے equal ہے acceleration تو acceleration جو ہے body کے اندر جب وہ اوپر سے نیچے move کرتے تو gravity کے action کے اندر move کرتا ہے تو a kis equal ہو جائے g کے اب distance کتنا cover کیا تو body point a سے point c تک آئی تو اس نے total hide تھی اتنا distance cover کر لیا تو s جو ہوگا ہمارے پاس وہ kis equal آ جائے گا h کے equal اب ہمارے پاس جو initial kinetic energy ہے جب body نے move کرنا شروع کیا تھا اس سے پہلے اس کی rest position تھی اس وجہ سے initial velocity جو ہوگی وہ کس equal ہوگی zero کے equal a final velocity it means جس velocity کے ساتھ اس نے surface of ground کو strike کیا وہ کیا velocity ہے this velocity is vc اب ہم ان ساری values کو اپنی equation of motion کے اندر put کرتے ہیں تو کیا بنے گا 2 a کی جگہ پہ جائے g s کی جگہ پہ جائے g h vf کی جگہ پہ جائے vc ka square minus اور vi پاس velocity of the body at point c کس چیز کے equal آگئی m g h کے equal آگئی اب velocity of the body ہم نے calculate کر لی اب ہم اس kinetic equation میں put کرتے ہیں so kinetic energy at point c is equal to half m اور v square کی جگہ پہ کیا آجائے گا 2 g and h now we simplify m g and h تو اب ہم کیا کریں گے اپنی kinetic energy جو کس چیز کے equal ہو گئی m g h کی equal ہو گئی اور potential energy جو کس equal ہو گئی 0 k equal ہو گئی اب جب میں surface of earth کے اوپر potential energy اور kinetic energy کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ surface پہ potential energy 0 ہو گئی اور kinetic energy کیا ہو گئی m g h ہو گئی لیکن اگر میں اس کو compare کروں at height h پر تو وہاں پہ میری potential energy تھی m g h اور kinetic energy کس چیز کی equal تھی 0 کی equal تھی تو اب جب body نے move کیا تو اس کی ساری کی ساری potential energy کس میں convert ہو گئی kinetic energy میں convert ہو گئی تو اب ہم ان well use کو اپنے journal equation میں put کرتے ہیں so total energy at point c is equal to potential energy at point c is 0 and kinetic energy at point c is mgh so total energy at point c is equal to mg and h تو اب میرے پاس total value آگئی اب ہم اس کو اپنی equation میں اپنی diagram کے اندر لکھتے ہیں so total energy at point c is equal to mgh kinetic energy at point c is mgh and potential energy at point c is equal to 0 تو اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہم نے پورے کے پورے process کو three different points کے اوپر energies کو calculate کیا جس میں ہم نے ان points کی total energy بھی دیکھی اور ان points پر جو total energy کے سب parts تھے مطلب kinetic energy اور potential energy ان کو دیکھا اور پھر جب body to کیا ان کو calculate کی اب آپ لوگ point c کی energy کو calculate کر لیں تا کہ ہم اپنے results کو sum up کر سکیں اور یہ چیز معلوم کر سکے کہ energies جیز ایک form سے کیسے دوسری form میں convert ہوئی اب ہم کیا کریں گے اپنی equations کو different points پر mention کریں گے point a point a پر میری جو total energy at point a ہے وہ کس کے equal ہے this is equal to potential energy at point a and kinetic energy at point a اب کیا تھی potential energy at point a جو تھی وہ mgh اور kinetic energy at point a is zero so total energy is mgh now point b پر میری energy کس چیز کے equal ہوگی point b so total energy at point b is equal to potential energy at point b plus kinetic energy at point b اب ہمارے پاس potential energy at point b تھی وہ کس equal tھی mgh minus mg x تو ہم اس کو write کر لیتے ہیں value is mg h minus mg x میں نے اس کو bracket میں لکھ لیا plus kinetic energy is mg x اب total energy کیا ہو جائے گی now total energy is this is cancelled out so total energy of the body at point b is mg h now point c point c so total energy at point c is equal to potential energy at point c plus kinetic energy at point c now we write down the values potential energy is 0 and kinetic energy is mg this is equal to mg h now we have three points per point a point b and point c and energies compare and and point a and b and 0 total mg h but this point when b compare to mgh h compare to mgh minus mgx it means that you can get out but kainatic energy to see 0 0 سے کیا ہو رہی mgh x مطلب kinetic energy increase ہو گئی جتنی potential energy decrease ہو رہی ہے اتنی kinetic energy کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی مطلب one form of energy is converted into another form اب تیسری equation میں جب آتا ہوں تو میرے پاس potential energy 0 اور kinetic energy mg h ہو جاتی ہے لیکن میں اس equation کو جب پہلی equation کے ساتھ دیکھتا ہوں تو وہاں پہ potential energy mg h تھی اور اب اس point پہ 0 ہو گئی مطلب ساری کی ساری decrease ہو گئی change ہو گئی کس میں change ہو ہی kinetic energy 0 تھی اور کتنی ہو گئی mg h مطلب ساری کی ساری جو potential energy تھی point a پر point c پر وہ کس میں convert ہو گئی ہے لیکن جب میں overall results کی طرف جاتا ہوں تو point a پر b mgh h point b mgh h or point c پر mgh h it means total energy of the system at different points remains same تو اسے کیا کہا law of conservation of energy کے energy جو ہے وہ ایک form سے دوسری form میں تو convert ہوئی لیکن total amount of energy کیا رہی conserve رہی اب یہ جو سارے کا سارا ہم نے process کیا ہے وہ in the absence of frictional forces کیا ہے کیوں اب یہ ideal case تھا لیکن دنیا میں ideal جو ہے وہ صرف ہم اپنے subjects تک لے کے چلتے ہیں تو اگر real case میں ہو تو کچھ energy جو ہوتی ہے وہ ہماری waste ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ تھوڑا سا process کریں گے اس سے پہلے آپ جرنل equations کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس ان تین points کی equations کے آ جاتی ہیں اب ہم کیا کریں گے in the presence of air friction کہ air friction میں ہمارے پاس کیا ہوتا when body moves in the downward direction then air friction acts on the body in the upward direction so body has to do some work against the friction so work against friction is equal to frictional force into distance covered r height so this work is represented by f h and frictional force is represented by small f and height this is the work against friction which body does to retain its motion in the downward direction but when this work is on the to go to the potential energy which convert is kinetic energy which the amount which is in the friction work which to our equation will be potential energy minus work against فرکشن this is equal to کائنٹک اینجی اب ہم پوٹینچل اینجی کو کیسے لکھتے ہیں mg اب پوٹینچل اینجی اوپر سے نیچے آتے ہوئی ڈیکریز ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے لیے ہم نے کیا لکھ دیا h1 minus h2 minus فرکشن this is equal to kinetic energy kinetic energy اوپر سے نہیں چاہتے ہو increase ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا لکھیں گے 1 by 2 m v2 square minus v1 square اب ہم یہ negative sign کو اگر اس side پہ shift کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا mg h1 minus h2 this is equal to half m v2 square minus v1 square plus work against friction تو اب ہم اس کو جرنلائز کیسے کر سکتے ہیں loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy plus work against friction کہ ہمارا جو loss اور ہے potential energy میں وہ basically کسی چیز کے equal ہے kinetic energy increase ہوتی جائے گی اوپر سے نیچے اور work against friction بھی کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا یہ case کس کے لئے تھا جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف move کر رہے ہوتے ہیں it means we are moving in the downward direction لیکن بعض دفعہ ہم لوگ جیسے cricket کھیل رہے ہوتے ہیں تو جب strike کرتے ہیں تو ball کیا کرتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف move کرتی ہے تو اس میں ہماری kinetic energy basically کیا کر رہی ہوتی ہے convert ہو رہی ہوتی ہے potential energy کے اندر تو آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں تاکہ ہم upward direction کا بھی case دیکھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا when we are moving when we are moving in the upward direction then kinetic energy is converted into potential energy and some of kinetic energy is lost is lost in the work against friction so our equation becomes kinetic energy minus work against friction this is equal to potential energy تو ہم اسے کیا لکھ سکتے ہیں تو ہم اسے کیا لکھ سکتے ہیں جو kinetic energy ہوتی ہے وہ lose ہو رہی ہوتی ہے اور potential energy کیا کر رہی ہوتی ہے gain کر رہی ہوتی ہے تو i hope آپ لوگوں کو میں نے total energy energy conversion in ideal case it means in the absence of air friction اور in the presence of air friction air friction کے presence میں کتنے cases دیکھیں دو cases دیکھیں کہ جب ہم upward سے downward move کرتے ہیں اس میں کیا کیا energies کو convert ہونا پڑتا ہے اور دوسرا case ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم downward سے upward move کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس energy conversion کس طریقے سے آتی ہے تو i hope آپ لوگوں کو law of conservation of energy اور اس کے اندر conversion of energies from one form to another form اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوگا ہماری ویڈیو کو like share کریں اور ہمارا چینل chemistry rings کو subscribe کرنا مت بھولیے گا thank you اللہ حافظ